دھوکہ دہی کس نے کس کے ساتھ کی یہ تو آنے والے چند دن آپ کو بتائیں گے اور مولانا فضل الرمان صاحب نے تو آج پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کو دعوت دیا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ آپوزیشن میں بیٹھیں تو یہ بہت سے گھر کے بھیدی ہیں بس دعا کیجئے کہ یہ کوئی بڑی لنکا نہ ڈھائیں بس چھوٹی چھوٹی لنکایں ڈھاتے رہے تو بہتر ہے کوئی بڑی لنکا انہوں نے ڈھا دی تو پھر بہت نقصان ہوگا اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ نئی حکومت میں بزارتیں نہیں لیتی اور اس کے بعد باقی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ اس کو فالو کرتی ہیں تو کیا آپ کے خیال میں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف ایم کیو ایم اور استقام پاکستان پارٹی اور ایک سیٹ اس کی ہے بلوچستان عمامی پارٹی کی ان کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائیں گے تو یہ تو میری آج خود بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنماؤں سے جو پچھلی شباز شریف صاحب کی حکومت کے سینئر بزرائیں تین چار سے بات ہوئی ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر دے پیپلز پارٹی کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اگر کچھ بھی چھوٹا موٹا بسلہ بھی ہو گیا تو یہ تو ہمارے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے ایک ایسی حکومت جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی اس حکومت کو اگر شباز شریف صاحب آگے چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ان کو گیس مہنگی کرنی ہے پھر ان کو بجلی مہنگی کرنی ہے پھر ہو سکتا ہے ان کو پیٹرول بھی دوبارہ مہنگا کرنا پڑے کہ اگر میں صرف ٹی وی کی سکرین پہ چلنے والے ٹکرز اور سیاستدانوں کے بیانات کی بنیاد پہ میں صحافت کر رہا ہوتا تو شاید میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا میں زیادہ تر ان چیزوں پہ زیادہ اعتماد کرتا ہوں جو سکرین کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں تو سکرین کے پیچھے جو ہو رہا ہے میں اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے بلکہ سرطور کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نئی حکومت میں وزارتیں لے لے اور عاصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے چناؤں میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو انہوں نے کسی بھی موقع پہ مسلم لیگ نون کو یہ کوئی یقین دہانی نہیں کروائی کہ پیپلز پارٹی ان کی حکومت میں وزارتیں لے گی اس موضوع پہ بات کرنے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے امتاز سینئر نامور صاحبی حامد بیر کو بہت بہت شکریہ حامد بیر صاحب یہ بتائے گا کہ حکومت صادی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹائپ حکومت جو ہے اسی ٹائپ کی کوئی حکومت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے لیکن بہت امپورٹن بات یہ کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں ہے خالانکہ پوری کیمپین اس بات پر چلائی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گے وہ ایسا نہیں ہوا آپ نے دیکھا تھا کہ فرنٹ پیج پہ ایڈ چھپے تھے یہ سارا کچھ ہوا تھا لیکن وقت آیا تو وزیراعظم نواز شریف صاحب کو نہیں بنایا گیا آپ نے جو ٹائپ کہا نا ٹائپ تو پی ڈی ایم ٹائپ جو ہے تو وہ ٹائپ میں کافی سارے آ جاتے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی حکومت نہیں ہوگی یہ ذرا مختلف حکومت ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ کمز کم مجھے تو الیکشن سے پہلے کافی پہلے سے یہ پتا تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس ضرور آ رہے ہیں لیکن ان کو پرائیم میسٹر نہیں بنایا جائے گا اور شباز شریف صاحب ہی الٹی میٹلی پرائیم میسٹریل کینیڈیٹ ہوں گے بلکہ یہاں پہ ہم اسلامباد میں تو یہ بھی سنتے تھے کہ جو شباز شریف صاحب ہیں وہ عرباب اختیار کی ریڈ لائن ہے ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی قابل قبول نہیں ہے اور کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ شباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں وہ وزیر خارجہ تھے تو ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ عرباب اختیار کی ریڈ لائن کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی سنگدلی کے ساتھ بہت تاک تاک کے نشانہ لگایا تو صرف نواز شریف پہ لگایا شباز شریف صاحب کو انہوں نے اتنا ٹارگٹ نہیں کیا بس ایک دو دفعہ ہلکا پھلکا کیا لیکن شباز شریف صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ دینے سے پتا تھا لیکن پوری کیمپین چلا نا اس بات پہ کہ پاکستان کو نواز دو وزیراعظم نواز شریف یہ فرنٹ پیج ایڈ پھر تو یہ اگر پتا تھا کہ نواز شریف نے وزیراعظم نہیں ہونا پھر تو عوام کے ساتھ یہ دھوکہ دیا ہے دیکھیں دھوکہ دیں کس نے کس کے ساتھ کی یہ تو آنے والے چند دن آپ کو بتائیں گے اور مولانا فضل الرمان صاحب نے تو آج پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کو دعوت دیا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ آپوزیشن میں بیٹھیں تو یہ بہت سے گھر کے بھیدی ہیں بس دعا کیجئے کہ یہ کوئی بڑی لنکا نہ ڈھائیں بس چھوٹی چھوٹی لنکائیں ڈھاتے رہے تو بہتر ہے کوئی بڑی لنکا انہوں نے ڈھا دی تو پھر بہت نقصان ہوگا بہرحالہ اب نئی ڈیویلپنٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ آصف زداری صاحب کا بڑا ایک پرامننٹ رول ہمیں نظر آرہا ہے اس ہائیبریڈ ڈیزام کے وہ ایک اہم ستون بھی ہوں گے اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ وہ صدر عارف علوی کی طرح سے ایک سمبولک صدر نہیں ہوں گے وہ صرف سیرمونیل صدر نہیں ہوں گے ان کا پورے نظام میں مملکت میں اس ہائیبریڈ ڈیزام کے اندر ایک بڑا حصہ ہوگا دیکھیں اس میں میرا ایک خیال ہے کہ ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آصف علی زداری صاحب جو ہیں وہ اگلے صدر پاکستان ہوں گے کیونکہ اس بارے میں ابھی تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی بقاعدہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی نہ ہی کوئی اتفاق کرائے ہوا ہے البتہ کچھ جو لوگ ہیں ان کے درمیان جنہوں نے پہلی ملاقات کروائی اور پھر دوسری ملاقات کروائی اور پھر کل والی پریس کانفرنس کروائی وہ یہ چاہتے ضرور ہیں کہ کوئی ایسا فارمولا تیہ پا جائے لیکن مسلم لیگ نون کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس نے آج بھی یہ کوشش کیا ہے کہ بلکل وہ تیار ہیں آصف زداری صاحب کو صدر پاکستان کا عوضہ دینے کے لیے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل ہو کیبنٹ کی جو اہم وزارتیں ہیں وہ اس میں مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہو لیکن پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو رہی اب اس میں اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوتی تو پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے غیر متوقع ہو کیونکہ مولانا فضل الرمان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں میں ان کو ملنے بھی والا ہوں اور وہ اکیلے نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں مولانا فضل الرمان صاحب اکیلے نہیں ہے مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی ہے یا یہ بات کر رہی ہے لیکن یہ بتائیے کہ میرے سامنے تو مریم نواز صاحبہ کی ٹوئٹ ہے آج کی ٹوئٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کی کوئی تحفظات ہیں یا مسلم لیگ نون کے تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہ انہوں نے باقاعدہ شکریہ دا کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب حکومت کو گائیڈ کریں گے لیڈ کریں گے وفاق میں بھی صوبے میں جس کی وہ وزیر اعلیٰ شاید ہونے جا رہی ہیں تو وہ تو باقاعدہ اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں پھر شہباز شریف صاحب نے بلاول کا اور آصف زداری صاحب کا ان دونوں کا شکریہ دا کیا ہے کہ ان کو نومینیٹ کیا ہے کل ایک متحد پریس کانفرنس کی ہے آصف زداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے تو کہیں پہ کوئی ایسا آثار تو نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی ابھی فلوڈ ہے نظام اور اس میں پتہ نہیں پیپلز پارٹی اور نون لیک کی بنے گی نہیں بنے گی اور حکومت بنے گی نہیں بنے گی ایسا تو کوئی آثار تو نظر نہیں آ رہے نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ نئی حکومت میں بزارتیں نہیں لیتی اور اس کے بعد باقی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ اس کو فالو کرتی ہیں تو کیا آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف ایم کیو ایم اور استقام پاکستان پارٹی اور ایک سیٹ اس کی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی ان کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائیں گے تو یہ تو میری آج خود بات ہوئی ہے مسلم لیقنون کے بہت سینئر رہنماؤں سے جو پچھلی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے سینئر وزرائیں تین چار سے بات ہوئی ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر دے پیپلز پارٹی کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اگر کچھ بھی چھوٹا موٹا بسلہ بھی ہو گیا تو یہ تو ہمارے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے ایک ایسی حکومت جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی اس حکومت کو اگر شباز شریف صاحب آگے چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ان کو گیس مہنگی کرنی ہے پھر ان کو بجلی مہنگی کرنی ہے پھر ہو سکتا ہے ان کو پیٹرول بھی دوبارہ مہنگا کرنا پڑے دیکھیں یہ میں جانتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی یہ تو پہلے اعلان کے ساتھ سینٹر ایگزیکنٹیف کمیٹی کی میٹنگ کے بعد آ گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی وہ صرف سپورٹ کرے گی پرائم منسٹر کو اور جتری قانون سازی ہے اس میں سپورٹ کرے گی پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہوگی بلکل حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی پھر انہوں نے کہا کہ وہ قواہ ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ اور چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسملی کی پوزیشنز کے قواہ ہیں یہ سب ہوا ہے جب پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے اس کے بعد مریعب نواز کا ٹویٹ آیا ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں وفاق میں مرکز میں اور صوبے میں نواز شریف صاحب ہمیں گائیڈ کروں گے اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیگیٹیف کمیٹی کا آصف زداری صاحب کے ساتھ مل کے پریس کانفرس کی ہے یہ پورے باہول جو ہے یہ تو ہنکی دوری نظر آ رہا ہے اس میں کہیں مجھے تو کوئی بڑی شدید مسائل نظر نہیں آ رہے دیفنیٹلی دیفنیٹلی بہت سارے نون لیگ والوں کی قواہش ہے کہ کیابنٹ میں پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ کیابنٹ کے اندر پیپلز پارٹی ہو لیکن ابھی اس میں کوئی بریک ڈاؤن کی تو کوئی کیفیت ابھی تک تو بالکل نظر نہیں آئے بلکہ بہت ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی بڑی خوش ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کو نومنٹ کیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا دیکھیں اگر میں صرف ٹی وی کی سکرین پہ چلنے والے ٹکرز اور سیاستدانوں کے بیانات کی بنیاد پہ میں صحافت کر رہا ہوتا تو شاید میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا میں زیادہ تر ان چیزوں پہ زیادہ اعتماد کرتا ہوں جو سکرین کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں تو سکرین کے پیچھے جو ہو رہا ہے میں اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے بلکہ سرطور کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نئی حکومت میں وزارتیں لے لے اور آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے چناؤں میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو انہوں نے کسی بھی موقع پہ مسلم لیگ نون کو یہ کوئی یقین دہانی نہیں کروائی کہ پیپلز پارٹی ان کی حکومت میں وزارتیں لے گی لیکن آصف زرداری صاحب نے یہ تو کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے یا ان کی سی سی نے کہ پارٹی جو ہے وہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ کے کیاڈیڈیٹ ہے چیئرمن سینیٹ اور سپیکر نیشنل اسیمبلی ہمیں ملنی چاہیے سارے گورنرز ہمارے پر چاروں صوبوں کے ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ منظر کشی بھی تو کی ہے اور یہ بظاہر اس کی قیبت مانگی ہے وہ مانگ نہیں رہے انہوں نے مسلم لیگ نون سے کچھ نہیں مانگا وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدر چیئرمن سینیٹ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی کے عوضوں کے لیے الیکشن میں حصہ لیں گے یہ کہا ہے انہوں نے انہوں نے مسلم لیگ نون سے ابھی تک کچھ نہیں مانگا بہرحال آصف زداری صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کی سی سی نے جو کچھ ریکمنٹ کیا ہے اس کی یہ کہ زرداری صاحب بڑے زبردست ساسدہ نہیں انہوں نے اس کی کیلکولیشن کی ہوگی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری کیلکولیشنز فیل ہو جائیں گی اور یہ سارا جو سسٹم بن رہا ہے یہ کولیپس ہو جائے گا اور اکیلے آصف زداری صاحب یہ کیلکولیشن کرنے میں ان کی سب سے بعد بھی تو ہوئی ہے نہیں دیکھیں آصف زداری صاحب نے خود کوئی موو نہیں کیا ہے انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا فیصلہ ہے جس میں بلاول صاحب بھی شامل ہیں زرداری صاحب بھی شامل ہیں تو جو پارٹی کی سی سی کا فیصلہ ہے زرداری صاحب اسی کو فالو کریں گے وہ باہر سے کسی کے فیصلے کو فالو نہیں کر سکتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں جو ہمارے پاکستان کے اندر جو لیڈر ہیں وہ اس کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو کہ سی سی کا فیصلہ ہوتا ہے اور کل جو فیصلہ آیا وہ زرداری صاحب کا نہیں دراصل سی سی کا ہے پھر زرداری صاحب نے بہرحال اس کو مان لیا نہیں دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ الیکشن کے بعد ایک سینٹرل ایڈیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں تو اس میں آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے صرف سندھ میں جو پارٹی جیت گئی ہے وہ تو نہیں دیکھنا نا انہوں نے پنجاب کو بھی دیکھنا ہے انہوں نے کے پی کے کو بھی دیکھنا ہے انہوں نے بلوچستان کو بھی دیکھنا ہے تو پیبرنس پارٹی کی جو سی سی ہے اس میں چاروں صوبوں کے لوگ ہیں اس میں گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کے لوگ بھی ہیں تو جو ان کی سی سی کے اجلاس میں جو گفتگو ہوئی اور اس میں ایک بہت بڑی اکثریت ایسی تھی جو کہ اپنی لیڈرشپ سے کہہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے حکومت نہ بنائیں آپ پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں کیونکہ پبلک نے منڈیٹ ان کو دیا ہے تو اس پہ پارٹی جو ہے وہ انکار نہیں کر رہی تھی یہ تو پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس آپشن نہیں بچا اور انہوں نے پھر مجبوراً مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اپنے فائنل کر لیے لیکن جو سی سی تھی اس میں زرداری صاحب کی مرضی نہیں تھی کہ تحریک انصاب کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے لیکن اکثریت نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں تو ایک ڈیموکریٹ آدمی جو ہے جس نے پاکستان میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے جمہوریت کے لیے اور اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے تیرہ چودہ سال جیل میں کٹے ہیں تو وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ سی سی کے ارکان کی اکثریت کو کہے کہ جو میں کہوں گا وہی صحیح گویا کہ سی سی کا فیصلہ زرداری صاحب کا فیصلہ ہے زرداری صاحب کا فیصلہ سی سی کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں نئی حکومت کے امیدوار جو ہوں گے وزیراعظم کے اس کو سپورٹ کرے گے پھر چیئرمن پریسیڈنٹ اور سپیکر اور چار گورنٹ جو ہوں گے وہ سی سی نے مانگ لیا ہے زرداری صاحب کا فیصلہ اور سی سی کا فیصلہ ایک ہے بلکل سو فیصد اون کیا ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی سی سی کے فیصلے کو ریورس کر دیا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں زرداری صاحب اسی فیصلے پہ قائم ہے جو فیصلہ سی سی کا ہے بات باشی